ایم ایف مہتے کے بعد ڈالر کو بیک گیر لگ گیا بینک کھلتے ہی ڈالر کے قدر میں واضح کمی انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے 99 پیسے سستا 275 روپے کا ہو گیا 27 جون کو انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 99 پیسے پر بند ہوا تھا انٹر بینک کے بعد اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں کمی 280 روپے سے کم ہو کر 280 روپے کا ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس تاقابل سمات قرار دیا چیف جسٹس آمیل فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی سیشن کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ ٹرائل قابل سمات قرار دیا تھا ایف آئیے نے سابق وزیراعلا چودری پرویس الہی کے کارے خاص کو گرفتار گیا ملزم محمد زمان کے موبائل سے اہم شواہد برامت ملزم کے موبائل فون سے برامت آڈیوز فرانتک کے لیے اجسال کر دی گئی آڈیوز پرویز الہی اور ملزم کے درمیان رقم کے لین دین کے متعلق ہیں اسلام آباد پولیس نے ملزم کو شراب کی ترسیل کرتے ہوئے بکرا تھا نو مائی کی شرنگیزی میں ملاویس ایک اور انتہائی مطلوب شرپسند حیدر محمود گرفتار شرپسند کے رشتہ داروں کا کہنا ہے وہ حیدر محمود کی نو مائی کی شرنگیزی میں ملاویس ہونے پر اظہار مضمت کرتے ہیں جی ایچ کیو پر حملہ پاکستان پر حملے کے مترادف ہے جی ایچ کیو سمیت کسی بھی ملکی ادارے پر حملہ ناقابل قبول ہے مسیحی برادری کے وفت کا جناہاوس لاہور کا دورہ وفت کی جانت سے توڑ پھوڑ اور جلاو گھراؤ کی مضمت شرکہ کا کہنا تھا کہ سرکاری عملات پر دھاوہ بولنے والے ملک کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے شرپسندوں کے خلاف سخت سے سخت کا روائی ہونی چاہیے یونان پشتی حادثہ کیس انسانی سمگلنگ کے خلاف ایف آئیے کی تحقیقات پکڑے گئے ایجنس اور متاثرین کے بیانات کے روشنی میں تحقیقات کا دارہ وسیع کر دیا گیا ڈی جی ایف آئیے نے تین افسران کے سربراہی میں چھاپوں کے لیے تین ٹیمیں تشکیل دے دی ٹیمیں انسانی سمگلرز کے خلاف ریٹ کریں گی نگران وزیرالہ پنجاب موسیم نقوی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ موسیم نقوی نے دل کے مریضوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا مریضوں اور دمارداروں کا پی آئی سی میں علاج معالجے کی سہولیات پر اتمنان کا اظہار موسیم نقوی کا پرانی امرجنسی کو دوبارہ فنکشنل کرنے کا حکم گلگت میں ہنزہ شہراہ ترہ کرم پر دو مختلف حادثات میں چار سیاہ جانبہت آٹھ زفن ہنزہ سے آنے والے سیاہوں کی گاڑی کو ناصر آباد میں حادثہ پیش آیا دوسرا حادثہ دونگ داس کے قریب ہوا جانبہت سیاہوں کا تعلق پنجاب سے ہے ثابت وزیراعظم نواز شریف کی اگست میں وطن واپسے کی اطلاعات مسلمی قنون نے مشابرت کے بعد پلان ترتیب دے دیا میاں نواز شریف کا مریم نواز کے حمراج جدہ جانے کا پروگرام وہاں سے دس جولائی کو واپس لندن چلے جائیں گے نواز شریف اگست کے پہلے پانچ روز میں وطن واپس لوٹ کر انتخابی مہم کی قیادت کر سکتے ہیں پارٹی ذرائقہ دعویٰ مسلم لیگ نون کا اندہ الیکشن بھرپور انداز میں لڑنے کا فیصہ وزیراعظم شہواز شریف اور لیگی قائد نواز شریف میں اہم رابطہ نون لے کے منشور کے لیے پانچ رکھنی کمیٹی تشکیل احسن اقبال قیادت کریں گے مرے مورن سیب، خواجہ آسر، بلال قیانی اور دیگر منشور کی تیاری کے لیے موغنت کریں گے آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں میکرو ایکنومک استحقام کے لیے سازگار قرار بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا کہنا ہے کہ معاہدہ کسیر الجہدی شراکتداروں سے مالی ایانت میں مددگار ثابت ہوگا پاکستان کے مالی گنجائش میں معمولی بہتری ہوگی، طویل مدتی استحقام کے لیے اسلاحات کرنا ہوگی سٹاک ایکسچینج میں تیزی کے بعد مہنگائی کو بھی بریک لکھنے لگی ایک ماہ میں مہنگائی کی شرعہ 8.6 فیصد کم ہو گئی وزیر خزانہ اساقڈار کا ٹوئیٹ کہا کہ مئی میں مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد تھی جون میں مہنگائی کی شرعہ 29.4 فیصد ہو گئی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دورہ جبان وزیراعظم فومیو کشیڈا سے ملاقات کی مختلف شعبوں میں روابط اور تاون بڑھانے پر اتفاق بلاول بھٹو کی ٹوکیو میں جبانی ہم منصب کے ساتھ میڈیا سے بھی گفتگو کہا پاکستان جبان کو افرادی قوت فراہم کر سکتا ہے سرمایہ کاری، تجارہ، سیاہت اور مختلف شعبوں میں بھی تاون بڑھانا چاہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس 2011 میں ترامیم سرکاری ہسپتالوں کے ایم ایس کو مالی خود مختاری دی جائے گی ایک کروڑ تک خرچ کر سکیں گے نگران کابینہ کے جلاس میں داتا دربار کی توسیق کا منصوبہ بھی مندور مزار بی بی پاک دامن کے تزین و آرائش محرم سے قبل مکمل کرنے کی حدار کراچی میں ڈاکو نے چھے ماہ کے دوران اکھتر شہروں کو موت کی نیم سلا دیا سویڈن میں قرآن پاک کی بحرمتی کا واقعہ پاپ فرانسس نے واقعے کو ناقابل قبول گستخانہ عمل کرا دیا امراتی اخبار کو انٹرویو میں پاپ فرانسس نے کہا آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی کے مذہبی عقیدے یا مقدس کتاب کی بحرمتی ناقابل برداشت عمل ہے سکھ کمیونٹی کا موری سرکار کے بہمانہ مظالم کے خلاف جنیوہ میں احتجاجی مظاہرہ عالمی برادری سے مدد کیا بھی مظاہرین کی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کانسل کے ہیڈ پورٹرز کے سامنے صدیت نارے بازی سکھ کمیونٹی کے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ ایمیو کالیج لاہور کے پرنسپل نوجوانوں کے لیے مشلے رہ بن گئی ڈاکٹر آلیا رحمان کی سائیکل چلانے کی ویڈیو وائرل سائیکل کو بہترین ورزش کے ساتھ پیسے بچانے کا ذریعہ بھی قرار دے دیا لاتینی امدیکی ملک کوسٹاریکہ کے ساحل کے قریب سمندر میں اوکٹوپس کی نئی نرسری دریاب اوکٹوپس نرسری بحر اوکیانیوز کی سطح سے تقریباً دو میل گہرائی میں دریاب ہوئی سینکڑوں کی تعداد میں اوکٹوپس کی آبادی ایک فوٹبال میدان جتنی جگہ پر پھیلی ہوئی تھی پاکستانی گلوکار کیفی خلیل کے گانے کہانی سنو کا جادور بنگول بھی جا پہنچا آئیما بیگ اور ڈچ گلوکارا سمیت دیگر گلوکاروں نے اپنی آواز میں یہ گانہ پیش کیا بھارت ریاست مغربی بنگول کے گلوکارا نے بھی کانسٹ کے دوران یہ گانہ گاہ کر خوب دات سمیت اور لوگ کلوکار اور سوسیانہ کلام کو نیا انداز دینے والے علن فقیر کو مداہوں سے بچھڑے 23 برس گزر گئے معروف سندھی لوگ کلوکار کا تعلق زلہ دادو سے تھا علن فقیر 68 برس کے عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے تھے موسیقی